یہاں پہ ہم آرٹ ایکزبیشن دیکھنے کے لیے آئے ہیں جو آشا شاہ نواز صاحبہ نے اپنی پینٹنگز کی لگائی ہے میاں اسلام اقبال صاحب بھی موجود ہیں ان کی بھی مربانی وہ بھی تشریف لائے ہیں پینٹر آپ کے ساتھ کھڑی ہیں سو بڑی یہ انٹرسٹنگ ان کی تخلیقات ہیں اور ان کا ایک اپنا منفرد سٹائل ہے تو جس لحاظ سے انہوں نے ریالیٹی کو دیکھا ہے وہ بڑا منفرد ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ ہماری آرٹ کا جو سین ہے وہ بہت ہی ترقی کر رہا ہے اور بطور وزیرِ ہریٹیج اور اس میں آرٹ بھی شامل ہے تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آرٹ کا جو کام ہے یا فائن آرٹس میں اتنی ترقی ہو رہی ہے اور یہ نیشنل کالیج آف آرٹس کی فارغل تحصیل ہیں تو نظر آرہا ہے کہ ان سی اے کا جو انفلونس ہے وہ کافی نظر آرہا ہے ان کے کام میں تو امید یہ بھی کرنی چاہیے کہ ہمارے باقی جو شہری ہیں وہ بھی آیا کریں اور وہ بھی آرٹ کو دیکھا کریں آ کے اور یہ آپ لوگوں کے توسط سے اور آپ لوگوں کی بدل سے یہ جو خبر جب پہنچے گی تو زیادہ لوگ جو ہے وہ یہاں پر آئیں گے سریعہ فرمائے گا کہ پرائم میسٹر صاحب نے کل میاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے کافی تنز کیا اور ان کا سٹائل سے یہ لگتا تھا جیسے وہ سمجھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف بیمار نہیں ہیں جبکہ ڈاکٹر فردوس عشق عوام صاحب نے تین بار پیس کانتز کرے کہ میاں صاحب بہت زیادہ بیمار ہے اور ان کا علاج پاکستان میں نہیں ہے تو اب ڈاکٹر فردوس عشق عوام صاحب غلط کیا رہی ہے یا پرائم میسٹر کو غلط بتایا گیا کیا اسیم کیا سکتا ہے؟ دیکھیں پرائم میسٹر نے جو فیصلہ کیا اور جو کیبنٹ کو بھی بتایا گیا کہ ان کی جتنی بھی بیڈیکل رپورٹس تھیں وہ یہ تھیں کہ وہ اتنے شدید علیل ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی وقت کوئی حادثہ جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے اور جو پرائم میسٹر نے کل بات کی ہے وہ انہیں یہ کہا ہے اور صحیح کہا ہے کہ جب وہ یہاں سے تشریف لے گئے اور وہاں پہ جا کے جو ان کی ایکٹیوٹیز ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ وہ جو شدت تھی بیماری کی وہ جو ان کے رپورٹس میں نظر آ رہی ہے وہ اتنی شدت نظر نہیں آ رہی ہے اور اس چیز کا ذکر کیا ہے پرائم میسٹر نے کہ کیونکہ ہم نے تو فیصلہ نیچرلی گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے جو آپ کے سامنے میڈیکل رپورٹس آتی ہیں وہ سپیشلسٹ ہیں لیکن جو نظر میں اور اگر وہ یہ کہتے ہیں سپیشلسٹ کہ جی بس اتنا کام خراب ہو گیا ہے کہ کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مریض جو ہے وہ سیڈیے میں چڑھ رہا ہے یا مریض جو ہے وہ ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں مل رہے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ شاید طبیعت تو ان کی ٹھیک نہیں ہوگی لیکن یہ جو تھا کہ اتنے شدید علیل ہیں کہ کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے وہ بھی بظاہر دیکھنے میں تو نظر نہیں آ رہا ہے نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف ہے میڈیکل رپورٹس اور وہ میڈیکل رپورٹس جو ہے وہ اس چیز کے نشان نہیں کر رہی ہیں کہ شدید بیمار ہیں اور اس شدت کی وجہ سے کسی وقت بھی کوئی کرٹیکل ایک لفظ اگریزی میں استعمال ہوا رپورٹوں میں کرٹیکل یعنی کہ آپ سمجھیں کہ بیماری کی جو آخری حد ہے اس کو کرٹیکل کہا جاتا ہے تو ایک طرف تو میڈیکل رپورٹ ہے ٹھیک ہے ڈاکٹرس نے دی ہے ہم اس کو ڈاکٹر نہیں کوئی چیلنج کر سکتا ہے لیکن دوسری طرف جب ایک کرٹیکل صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف آپ کو نظر آتا ہے کہ ماشاءاللہ صحت من لگ رہے ہیں اور ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ صحت من رہے ہیں لیکن ایک طرف کرٹیکل رپورٹ اور دوسری طرف بظاہر اتنی بری حالت نظر نہیں آ رہی تو یہ کوئی عجیب سی بات ہے یہ دیکھیں حکومت نے کوئی ڈیل نہیں کی اور نہ ہی عمران خان اور طریقہ انصاف ڈیل کرنے میں بلیو کرتی ہے لیکن ہم ہمدردی کی خاطر جب میڈیکل رپورٹ یہ آئی ہیں کہ دو ہزار پہ پلیٹلٹ چلے گئے ہیں کسی زمانے میں مجھے ڈینگی کا تھوڑا بخار رہا ہے تو میرے تیس ہزار تک گئے تھے اور مجھے پتا ہے کہ میری کیا حالت تھی تو جب دو ہزار تک چلے جائیں پلیٹلٹ اور تو یہ تو پھر ایک ٹچ اینڈ جسے اگریزی میں کہتے ہیں ٹچ اینڈ گو کہ کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے تو اس کے بعد بہرحال ہم تو ان کے سہت کی دعا کرتے ہیں لیکن میڈیکل رپورٹ اور بظاہر جو نظر آ رہے ہیں اس میں جو ایک بہت بڑی خلیج ہے اس کے بارے میں پی ایم صاحب نے ذکر کی اچھا یہ بتا ہے یہ بتا ہے شکل صاحب کہ اکبر ایس بابر اس وقت پورا سکوپ اور ہواب آنگی یہ اکبر ایس بابر کیس کے حوالے سے پیٹلٹ کے ساتھ تک اس کیس سے تھریٹنگ کیل کر رہی ہے اور دوسری جو بات آپ پہلے کر رہے تھے جو ایک کومنٹ آپ پیشہ کر دیئے گا کیا آپ پرائیم نیسٹر کے ساتھ چیٹنگ ہو گئی یہ نواز شلیب کی صحیرت اور ڈاکٹری نقصہ جات کو لے کے کوئی چیٹنگ کی گئی لیکن پہلے تو میں آپ کی دوسری بات کا جواب دوں ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نظر آ رہا ہے بظاہر اور جو میڈیکل رپورٹس ہیں ان میں آپس میں کوئی مطابقت نظر نہیں آرہی بظاہر تو اس لیے حکومت کے پاس کوئی چوئیس نہیں ہوتی جب ایک میڈیکل رپورٹ ایسی آ جائے گا کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے اور اس کی چوئیس کی بنیاد میں فیصلہ کیا دوسرا آپ نے پوچھا تھا کہ دیکھیں اکبر اسبابر جو میرا خیال ہے کہ دوزار دس میں آج سے نو سال پہلے پارٹی سے نکال دیا گیا اور اس کے بعد اس کو ہمارا خیال ہے کہ مختلف وجوہ کے بنا پر وہ آگے لائیا گیا اور یہ عجیب بات ہے کہ پانچ سال سے کیس چل رہا ہے اور سڈلی ایک ہفتے میں اس کیس کے بارے میں اتنی باتیں اور اتنا سلسلہ ہم نے تو کہا ہے ہمارا بھی ضرور چاند بین کریں لیکن صرف تحریک انصاف کی کیوں چاند بین کریں چاند بین کرنی ہے تو باقی جماعتیں جو ہیں ان کا بھی چاند بین کی جائے نون لیگ کا بھی کی جائے پیپلز پارٹی کا بھی کی جائے ہم تو تیار ہیں اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے اندر ساری جتنی بھی فنڈنگ آئی ہے وہ امریکہ کے اندر ایک لاؤ ہے فارا کہتے ہیں اس کو فارا پتہ نہیں ریگولیشن ایکٹ ہے وہ فارا ایڈ ریگولیشن کوئی بھی اگر امریکہ سے آپ کو کوئی پیسے دیتا ہے کچھ کرتا ہے وہ سب کوئی ڈیکلیئرڈ ہے یہ تو ایک پیالی میں طفان کو بنایا گیا ہے لیکن ہم بالکل تیار ہیں دوسری پارٹیز کا بھی کریں یہ امپریشن نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی حکومتی ادارہ جو ہے ایسی پی جو ہے جو ہے کہ کہ وہ اپنی انڈپینڈنس سے ہٹ کر ایک پارٹی کے پیچھے پڑ گیا ہے تو وہ کریں بڑے شوق سے کریں کوئی پرابلم نہیں ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو بات شروع کی ہے چیف الیکشن کمیشنر نے کہ جی اگلے پندرہ دن میں اس کا فیصلہ کر دیا جائے تو یہ کوئی عجیب سی بات لگتی ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سکروٹنی ہے یہ صرف تحریک انصاف کی نہیں ساری جماعتوں کی ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہم تو بالکل تیار ہیں چیف ای سی پی کے اس بیان کے پیچھے آپ کو کوئی سیموٹیج یا کوئی تنسپالیسی دیکھیں میں ایسی باتیں تو نہیں کیا کرتا لیکن یہ کوئی عجیب سی بات ہے کہ جی پندرہ دن میں جو ہے وہ ایک پارٹی کا جو سارا فیصلہ ہے وہ ہو جائے اور باقی پارٹیوں کے بارے میں اور یہ آج کی بات نہیں ہے ہم سالے سال سے یہ کہہ رہے ہیں اور الیکشن کمیشنر کو بھی کہہ رہے ہیں اور سب کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا بھی ضرور آپ اکاؤنٹ چیک کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ واقعی جماعتوں کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ بھی چیک کریں لیکن اس پہ کوئی عمد رامد نہیں ہو رہا سر مجھے شکر صاحب ایسی پی چیف جنر نیب اور سی جنر اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں لیکن جی میں ایسی پی چیف کے جو گفتگو ہے اس کے بارے میں انہی سے پوچھا جا سکتا ہے وہ کیوں کر رہے ہیں شاید ریٹائرمنٹ قریب ہے میرا خیال ہے کہ جو کسی نے کہا ہے وہ اس کا جواب تو ایکسپلین تو وہی کر سکتے ہیں لیکن ہم تو یہی کہیں گے کہ نیب ہو گیا نیب کو چاہیے کہ وہ اپنے جتنے بھی کام ہیں ان کو بالکل کرے جاہر جاندداری سے کر رہا ہے کرتا رہے ایک مٹے ادھر 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 جی ادھر میاں صاحب آپ بھی گھئے الحمدرہ سے مطلعی کے سوال ہے کہ الحمدرہ میں ہالز دیا جاتے ہیں کارٹن کلٹر کی پرموشن کے نام پر پرین ہو اب ایک کو میس لیول پر کرسیول ہو لیکن کیا ایسے ہالز ان کو پری دیا جاؤ اور میس لیول پر کرسیول ہو رہے ہو ان کو کیا کلٹر دپارٹمنٹی جازت دیتا ہے کہ اس پر ٹکتے بھی لگائی جاؤ رہا ہوں تیکھیں گزارش یہ ہے آپ کا اشارہ جو پچھلے فیض محلہ ہوا رونز آف گیم وائلٹ کا میرا خیال ہے کہ یہ جو بات شروع کی ہے چیف الیکشن کمیشنر نے کہ جی اگلے پندرہ دن میں اس کا فیصلہ کر دیا جائے تو یہ کوئی عجیب سی بات لگتی ہے اگر پانچ ساتھ سے چل رہا ہو تو اس کا اگلے پندرہ دن میں فیصلہ ہو جائے تو کوئی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سکروٹنی ہے یہ صرف تحریک انصاف کی نہیں ساری جماعتوں کی ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہم تو بالکل تیار ہیں چیف ای سی پی کے اس بیان کے پیچھے آپ کو کوئی سیموٹائج یا کوئی تنسپالیسی دیکھیں میں ایسی باتیں تو نہیں کیا کرتا لیکن یہ کوئی عجیب سی بات ہے کہ جی پندرہ دن میں جو ہے وہ ایک پارٹی کا جو سارا فیصلہ ہے وہ ہو جائے اور باقی پارٹیوں کے بارے میں اور یہ آج کی بات نہیں ہے ہم سالے سال سے یہ کہہ رہے ہیں اور الیکشن کمیشنر کو بھی کہہ رہے ہیں اور سب کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا بھی ضرور آپ اکاؤنٹ چیک کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ واقعی جماعتوں کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ بھی چیک کریں لیکن اس پہ کوئی عمد رامد نہیں ہو رہا سر مجھے شکر صاحب ایک چامل سے ای سی پی چیف جیلن نیب اور سی جے اس طرح بھی گفتگو کر رہے ہیں لیکن جی میں ای سی پی چیف کے جو گفتگو ہے اس کے بارے میں انہوں سے پوچھا جا سکتا ہے وہ کیوں کر رہے ہیں شاید ریٹائرمنٹ قریب ہے اس نے زیادہ میرا خیال ہے کہ جو کسی نے کہا ہے وہ اس کا جواب تو ایکسپلین تو وہی کر سکتے ہیں لیکن ہم تو یہی کہیں گے کہ نیب ہو گیا نیب کو چاہیے کہ وہ اپنے جتنے بھی کام ہیں ان کو بالکل کرے جاہر جاندداری سے کر رہا ہے کرتا رہے ایک مٹے ادھر 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 جی ادھر اچھا شکر صاحب میر صاحب آپ بھی کھڑیے الہمبرا سمطلی کے سوال ہے کہ الہمبرا میں ہالز دیا جاتے ہیں کارٹس کلٹر کی پرموشن کے نام پر رینگ ہو اب یہ کوئی مس لیول پر کلٹسیول ہو لیکن کیا ایسے ہالز جن کو فری دیا جا اور مس لیول پر کلٹسیول ہو رہے ہو ان کو کیا کلٹسیل دیپارٹمنٹی جازت دیتا ہے کہ اس پر ٹکنے بھی لگائی جا رہا ہے تیکھیں گزارش یہ ہے آپ کا شرعہ جو پچھلے فیض ملا ہوا